موسیقی 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 لو بھائی دیکھو یار یہ دن آگئے ہیں آپ کے بھائی کے کہ لوگوں سے لفٹ مانگے میں یہاں پر آ رہا ہوں یا تو پھر ٹیکسی کے بھی پیسے نہیں میرے پاس رہے ہیں اور اپنی گاڑی تو ہے نہیں جانوروں کو ذرا میں دیکھ لوں یار چلو شکر ہے امن ہے سکون ہے یہاں پر کوئی یہاں پر اتنی آواز نہیں آ رہی یا کوئی جانوروں کی آپس میں فائٹ نہیں ہو رہی تھانک گاڑ شاید ای تنگ یہ اب ایک دوسرے کو جاننے لگ گئے ہیں جانور اور سمجھ گئے ہیں اسی وجہ سے خاموش ہیں دونوں اور بڑے ہی پرسکون طریقے سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو جا کے دیکھو میں شوروم کی کیا سیچویشن ہے کیا حال ہے یار باقی جو گاڑیاں رہ گئی ہیں پتہ نہیں یہ کب بکھیں گی ایل سے پہلے نکلیں گی نہیں نکلیں گی یار مجھے بس یہی ٹینشن پڑی ہوئی ہے اور یہاں تھے جا کے دیکھتا ہوں کہ اندر کیا سیسٹر میں ساکیب کیا کر رہا ہے کسٹومر کوئی آیا ہے بھئی میں لاشنی ماں کو نہیں کر رہا کے دیا تھا اسلام علیکم یو علیکم اسلام مائیکل سر آئیں آپ ارے عرفان بھئی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہو یار خیریت دوبارہ چکر لگا لیا بتائیں کیا خدمت کر سکتے ہیں یہ بس آپ کے دو ساکیب سر انہی سے بات کر رہا تھا میں مجھے حقیقت میں کچھ اور گاڑیاں کی ضرورت تھی ارے کیا بات ہے ما شاء اللہ تو بتائیں پھر آپ حکم کریں میں نے ڈسکس کیا ہے آپ کے بھائی ساکیب سے کیوں ساکیب پھر کیا کہتے ہیں یہ ماں کو بھی بول رہے ہیں تین گاڑیاں اور بک کرانی ہیں تینوں کو پریپیر کر کے دینا ماں کو بھی جنگلے لگا کر دینے ہیں اوکے ہو جائیں گے کب تک ماں کو بھی آج ہی بول رہے ہیں آج رات تک کہہ رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے اگر یہ ممکن ہے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی شاید میں آپ کو الگ سرویس چارج کے پیسے بھی دے دوں کیوں نہیں ممکن بلکل ممکن ہے کر کے دیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں باہر سے ہاتھ نہیں بلانا پڑا باہر سے بلالیں گے آپ ہمارے بس پکے کسٹمر بن جائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کی جو ہے یہ گاڑیاں پریپیر ہم ٹائم پر کرتے رہیں گے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے چلیں میرے ماں مگا بیٹا ہے اس کو گاڑیاں ضرورت تھی دو گاڑیاں اس کو چاہیے ایک میرے بھائی کو اور چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کی ریسیپٹ بنا کر ریڈی کر دوں گا آج شام آپ چھے نہیں تو سات بجے آئیں اور اپنی گاڑیاں کلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے ماں کو بھی میں نے کل تک کب بولا تھا ان کو کل تک کب کیوں بولا یار دو دن بعد عید ہے تو انہیں کل تک کب کیوں بولا نہیں 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 ہم آج ہی کر کے دیں گے ان کو چلیں بہت شکریہ آپ کا میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا تینکیو سو مچ آپ آتے رہیے بس ایسے ہی اور ہماری جیب گرم کرتے رہیے کیا نہیں نہیں کچھ نہیں اور ایڈوانس میں عید مبارک آپ کو خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک ایڈوانس میں جی جی خیر مبارک خیر مبارک ابھی میں چلتا ہوں اور شام کو آپ سے ملتا ہوں اوکے سر اوکے او بھائی یار میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بتانی یہ گاڑیاں ایت سے پہلے بکیں گی کہ نہیں بکیں گی جو باقی رہ گئی ہیں ہمارے پاس اور کتنی باقی ہیں ایک دو تین چار یار پانچویں گاڑی کدھر گئی پانچویں نظر نہیں آرہی ہے ساکی بھوئی پانچویں گاڑی کدھر ہے مخوی پانچویں گاڑی جیمی لے گئے گیا مخوی جیمی جیمی کدھر لے گیا پتہ نہیں بتا کر نہیں گیا مخوی کیا رہا تھا میں بس آتا ہوں بھائی پوچھنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے یار یہ گاڑی اپنے استعمال کے لیے تھوڑی نہ ہے مخوی کیا رہا تھا ضرورت ہے میں آتا ہوں بس میں آپ کو بتانے کا پابند نہیں ہوں میں ایسے بول کے گیا تھا مخوی لے بھائی یار سواریوں والا کام تو نہیں اس نے سٹارٹ کر دیا پتہ چلے پک اپ ڈلیوری شروع کر دی اس نے یہ جانوروں کی یا سمان کی اس کا کوئی بروسہ نہیں ہے مخوی کوئی بروسہ نہیں ہے کسی کی سنتا تو ہے مخوی تھی باتا اچھا تو خیر یار تیرے پاس ابھی ٹائم کم ہے تو نے آج ہی شام تک یہ گاڑیاں پرپیر کرنی ہے مخوی مجھے ہیلپ چاہیے یار میں اکیلے کیسے کروں گا مر یوں گا ہیلپ جمی آئے گا نا تیری ہیلپ کرے گا اور جہاں جہاں تجھے میری ضرورت ہوئی تو میں تیری بھی کروں گا مخوی میں نے اسی وجہ سے تک بولا تھا کل تک کا ٹائم دے تو کل تک میں اس کو کر کے تیار کر دیتا مخوی یار ساکیب کسٹومر کے آگے بحث نہیں کر سکتے ہیں جو اس نے ڈیمانڈ کری ہے وہ ہم نے اس کو فل فل کرنا ہے ہر حال میں عاظمی جیسے ہمارے بعد بڑے ہیں جمی تو اپنے کاموں میں پڑھا ہے مخوی وہ یہاں پر تشریف رکھتا نہیں ہے اپنے جانوروں سے اس کو فرصت ملتی نہیں ہے پتہ نہیں کون سا لگ ہی کاروبار سٹارٹ کیا ہے مخوی اسنا تو نہیں شوروں چلنا نا پھر اسنا تو پھر ہمیں نقصان ہوگا مخوی اور یار ایک دفعہ عید گزر جائے گی تو وہ بھی سیٹ ہو جائے گا اس کا ابھی جنون چڑھا ہے جانوروں پر جو جہے پتہ ہے اس کے شوق پھر اور پیسے بھی یار اس نے کون سا نقصان کیا یار اپنا ایون فائدہ ہی لی ہے نا یار مجھے میرے پیسے بھی واپس مل گیا اور خود بھی اچھی خاصی اس کی جیب بھر گئی ہے ہمارے تو وہ کام نہیں آ رہے نا پیسے مخو بھی اوہ ہمارے کام آ رہے ہیں یعنی آ رہے اس کو تو چھوڑ تو مجھے یہ بتا ساکب کہ تُو نے اپنے جانور کے پیسوں کا کیا کیا یار ستاون لاکھ میں نے یار تیرے پر ڈالی ہیں اور جتنی گاڑیاں یہ بکی دی اس میں سے تقریباً تیرے پاس چلے گی وہ پیسے مجھے اب یہاں شوروم میں ایک سیف رکھنی پڑے گی ٹھیک ہے نا سیف باکس اور جو شوروم کا پروفٹ ہوگا جو منافع ہوگا وہ سیدھا اس سیف باکس میں جائے گا اور ایڈ دا اینڈ آف دا منت ہم وہ پھر ڈیوائیڈ کریں گے تینوں میں لیکن فی الحال مجھے تو وہ ستاون لاکھ ریٹن کر جتنی جلدی ہو سکے ٹھیک ہے ماغو بھی میں آپ کو ریٹن کر دوں گا کب کرے گا یار کب کرے گا اور تیری گاڑی کی طرح گاڑی تنہیں بھی تک بیچی نہیں ہے ماغو بھی آپ نے بولا تھا مجھے فورس نہیں کروکے گاڑی بیچنے کے لیے لیکن میں نے پھر بھی گاڑی بیچ دی ماغو بھی اور مجھے اتنے پیسے ملے نہیں نا اس وجہ سے ماغو بھی اورنا میں آپ کو ابھی رکم دے دے تھا ساری کتنے کی بیچی ہے تو نے ماغو بھی میں پندرہ کی بک کی ہے نا ماغو بھی تو ستاون لاکھ تنے میرے دینے ہے تو پندرہ ہزار ڈالر تو کتنے اور تجھے باقی ہیں ویسے پیسے ماغو بھی ابھی تھوڑے اور باقی ہیں مجھے ملتے ہیں تو پھر میں آپ کو دے دے تو ماغو بھی مظاپ سات اٹھ سار اور باقی ہیں نا پیسے تو پورے کر کے نا کل تک مجھے دے دے ٹھیک ہے نا اور میں کوشش کروں کہ میں ایک سیف رکھ لوں یہاں پر اور سارے پیسے وہاں پر جمام کریں گے اور یہ بھی جو تین گاڑیاں سیل آؤٹ ہو جائیں گی نا بنا کر ریڈی کر کے تو اس کے بھی جو پیسے آئیں گے وہ سارے سیف میں جائیں گے اور تجھے تو پتہ ہے نا اچھے سے پتہ ہے نا ساکیب کے ابھی لون بھی دینا ہے اس کا بینک کا عید کے بعد اور پلوٹ کی کسٹ بھی دینی ہے یار اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہی ہم پیسے کان سے اٹھائیں گے اتنے مغوی اور گاڑیاں بھی مہوانی ہیں نا تو یہی تو میں سوچ رہوں گاڑیاں بھی اور مہوانی پڑیں گے کسٹیں بھی دینی ہے یعنی تو شورم ہاتھ سے جائے گا ہمارے نی 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 ساتھ ہو جائے میں آپ کو پیسے کروں گا میں کسی نہ کر کے دیتا ہوں پیسے اب ٹنشن مدھ مغوی بس یار کیرفل ساکیب پلیز تھوڑا خیال رکھ شورم کبھی جو جو آپ ٹنشن کو لیتے مغوی بابا جی یار میں تو ایسا لگ رہا ہے میں رستہ بھول کیوں منڈی کا یار مجھے کہاں جانا تھا یہاں سے مرنا تھا ہاں اس طرف ہوگی شاید منڈی بلکہ سیدھی تھوڑا سا سیدھا جا کے چیک کرتا ہوں لازٹریم یار پاپا کس رستے سے لے کر ہے یہاں پہ سامنے لگی ہے نا منڈی یہی ہے لیکن یہاں پہ جانور نظر نہیں آرہے اتنی خالی خالی کیوں لگ رہی ہے یہ جگہ یہ تو منڈی نہیں ہے یہ ساری جگہ خالی ہے یہاں پہ کچھ کچھ جانور ہیں آدمی تو ایک بھی یہاں پر نظر نہیں آرہا یہ منڈی نہیں ہو سکتی یہاں پر نہیں لے گا واپس جانا پڑے گا جس رستے میں آیا ہوں اس طرف ہو سکتی ہے منڈی ایک تو میں رستہ بھول کیا تھا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے میرا واپس بھی جانا ہے اسی رستے میں ہوگی آکے جا کے دیکھتا ہوں سامنے تو جانور مجھے نظر آ رہے ہیں دور دور سے ایک یونٹ روٹ پہ جا کے دیکھتا ہوں ہاں 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 یاد آ کے یاد آ کے یاد آ کے وہ سامنے لگیا ہے نا وہ ٹرک بھی کھڑے ہوئے ہیں ہاں یہی منڈی ہے چلو فائنجلی میں پہنچ گیا منڈی اکیلی آیا ہوں میں یار لو سنڈو سے یہاں تک اور یہاں سے ہی مور کے لاس ٹیم پاپا بھی ادھر سے گاڑی لے کے گئے تھے میں بھی ادھر سے ہی لے کے جاؤں گا اور اور اب بھی میں جانور لینے آئے ہوں اپنی پسند کے یہاں سے جانور اٹھاؤں گا لاس ٹیم بکروں سے تو مجھے کافی زیادہ پروفیٹ ہو گیا تھا لیکن اس دفعہ میں پروفیٹ کے نیت سے بالکل نہیں آیا یار اس دفعہ میں کسی اور نیت سے آئے ہوں اور وہ آپ کو پتہ چل جائے گی ابھی تو یہاں پر تھوڑا سا گاڑی آگے لے کے جاتا ہوں تو اندر ہی بلکے لے جاتا ہوں تاکہ جانور لوڈ کرنے پڑیں گے تو تو آسانی ہوں گی اور ادھر ہی یہاں پر ہی پارک کر دیتا ہوں گاڑی کو چلو بابا جی اب 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 ہاں وہ والا بیوپاری کی در ہے جس سے میں نے لاس ٹیم پکرے لیے ہاں یہ والا اوکی تو اس سے میں بات کرتا ہوں ارے یار اس دفعہ تو جانور ڈیفرنڈ نظر آ رہے ہیں مجھے پہلے کی نیز پر یہ کیا چھوٹے چھوٹے بکری ارے یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بکری منگا لیے انہوں نے کیا بات ہے یار اتنے پدے پدے سے بکری لیکن لیکن پیارے بکری ہیں یار اور اور ہوں گے بھی سچتے وائٹ بکری اور یہاں پر یہ براؤن کیا بات ہے یار ایک منٹ یہ سامنے چک کرو یہ بڑے بڑے کیا ہے یہ دھمبے تو نہیں ہے پاپ پاپ یہ تو دھمبے ہیں نا ہاں دھمبہ ہم نے آج تک نہیں پرچیز کیا یار دھمبے کی ہم نے ابھی تک قربانی نہیں دی ماشاءاللہ کتنے پیارے دھمبے اور اتنے بڑے بڑے یہ تو یہ تو ہمارے وہ گائے کے برابر ہے یار اس کا قد دیکھو سارے ایک جیسے اتنے خوبصورت واہ ان کے تو ریٹ بھی ہائی ہوں گے بیوپاری سے بات کرتے ہیں ان دھمبوں کی بھی ان بکروں کی بھی ایک منٹے ذرا پوچھوں تو سی بیوپاری سے کیا سین کیا ہے کہاں سے آگئے ہیں یہ جانور السلام علیکم ہم والیکم السلام ہاں انکل بچانا مجھے ہاں ہاں بیٹے بچانا یار پچھلی بار تم ہی آئے تھے میرے پاس بچے اور میرا خیال آٹھ ہاں آٹھ بکرے تمہیں میں نے بیچے تھے اور دوبارہ تمہیں یہاں دیکھ کے بہت اچھا لگا اور آئی تینک کوئی گوڈ نیوز مجھے ملے گی تم سے جی انکل سارے بکرے بگ گے میرے آپ نے بالکل ٹھیک بولا تھا ایت سے پہلے بگ جائیں گے ہاں میں نے تمہیں بولا تھا نا نقصان نہیں ہوگا تمہیں بالکل نقصان نہیں میں نے بڑے وارے میں تمہیں وہ دیئے تھے بکرے اور ابھی تمہیں جانور دیکھیں کتنے پیارے آئے ہیں ہاں ہاں وہی میں دیکھ رہا تھا یار انکل یہ بکرے یہ کہاں شعب لائے ہیں اور ان کا کیا شین ہے مطلب بچے بکرے بھی دیکھو دھمبے بھی دیکھو یار اور ہاں فائدہ تمہیں ان سے بھی بڑھا ہوگا یقین مانو یہاں سے میں تمہیں بڑے سستے میں دے دوں گا ہاں اگر تم زیادہ تعداد میں لینا چاہتے ہو تو سستے میں دے کے تم ان کو آگے عید سے پہلے پہلے بیچ کے اچھا خاصا پروفٹ بنا سکتے ہو بچے انکل یہ بکرہ کتنے کا ایک بکرہ تمہیں میں دے دوں گا تم ڈالر دیتے ہو نا ڈالر ہوتے ہیں تمہارے پاس جی جی ہاں تو ڈھائی ہزار کا نہیں انکل ڈھائی ہزار اتنے چھوٹے پدے بکرے لوس انڈوس میں کوئی آپ کو پتا ہے میں نے وہ جو پچھلے بکرے تھے نا وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے کسٹوپر ملا تھا اچھا چلو ٹھیک ہے تم بتاؤ بچے انکل دو ہزار کا اگر آپ بکرہ ایک دیتے ہیں تو پھر میں اٹھا ہا لیتا ہوں دو ہزار کا اچھا اور دمبے بتاؤ دمبے پسند ہے دمبہ انکل دمبہ تو مجھے بہت پیارا لگا لیکن ان میں سے نا ان میں سے میں ایک دمبہ ضرور لوں گا انکل اور وہ بیچنے کے لیے نہیں اپنے لیے اور جب میں اپنے لیے لے رہا ہوں تو پھر آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ بھی دینا پڑے گا ہاں ویسے تو یار اس قد کا جانور نا مطلب دمبہ اس قد کا تمہیں شاید ہی کہیں اور دیکھنے کو ملے میں تو کہتا ہوں اگر تم دمبے پہ انویسمنٹ کرتے ہو نا دمبے پہ تو تم بہت کم آ سکتے ہو میرا یقین مانو یہ دمبے جو ہے لوس اینڈ ڈوس میں تباہی مچا دیں گے لوگوں کا رجان سارا ان دمبوں پہ ہو جائے گا کیونکہ اس قد کے دمبے شاید ہی آئے ہوں کبھی آپ ریٹ تو بتاؤ نا تو بارہل یہ بچے بارہ ہزار کا بیسے پندرہ پندرہ کا میں سیل کر رہوں بارہ ہزار مہنگا تو ہے انکل اچھا وہ سامنے مجھے کیا نظر آیا ہے اونٹ اونٹ تو نہیں آئے ہوئے ادھر ہاں وہ سامنے پہ پاری اونٹ بلایا ہے اونٹ کے بچے چلا ہے چھوٹے ان کو چھوڑو یار دمبوں پہ فوکس کرو نہیں نہیں انکل دو منٹ دو منٹ مجھے دے دیں میں آپ کے پاس آتا ہوں میں ذرا اونٹ دیکھا ہوں اوہو رکھو تو بس آیا انکل اونٹ آئے میں ہے یار کیا بات ہے دیکھو تو صحیح صرف پاس جا کے آخر کیسے دکھنے میں مجھے تو ویسے بھی اونٹ بڑے پسند ہے آپ کو یاد ہے نا ہم نے ایک دفعہ اونٹ بھی لیا تھا چک کرو اوہ ماشاءاللہ بہت چھوٹے ہیں یار اونٹ یہ اونٹ تو یار اس گائی کے برابر کا ہوگا یار اس سے بھی بلکہ مجھے چھوٹے ہی لگ رہے ہیں دیکھو دیکھو تو کیسے وہ سب کو گراتی ہو جا رہی ہے گائی اتنے مطلب کمجھور اونٹ ہیں یہ لیکن اونٹ کا یار اونٹ کا گھوش کھانے کا اپنا مزہ ہے ویسے اونٹ بھی اگر ایک میں لے لوں نہ تو چاہتا ہی آجے گی کہ نہیں لیکن یار پتا ہے کیا اس دفعہ میں اپنا پروفٹ نہیں سوچ رہا او 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 شیٹ چلو خود ہی اٹھے گی چھوڑو اس کو اس دفعہ میں میری نیت اور ہے میں چاہتا ہوں کہ میں مطلب کہ بس اللہ کی راہ میں یہ جانور لے لوں اور سب کو بانٹ دوں ایک منہ سے بات کرتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام انکل لاسٹ ایم آپ سے ہم نے ایک بیل لیا تھا یاد ہے آپ کو ارے بچے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا آپ بہت کسٹومر آتے ہیں دن میں بتاؤ آپ اس دفعہ اونٹ لے کر آئے ہوئے ہیں انکل اونٹ کا کیا سین ہے تمہیں لینا ہے تو بتاؤ یار بچے نہیں تو اپنے کسی بڑے کو بیجو ان سے ڈیل کرتا ہوں آپ ریٹ تو بتاؤ نا اٹھارہ لاک اٹھارہ لاک یعنی پندرہ اکیزار بنجے کا شاید کہ نہیں وہ مجھے نہیں پتا مجھے اٹھارہ لاک چاہیے بچے پسند ہے اونٹ تو بات کرو اچھا اچھا ویسے پسند تو ہے انکل مجھے پسند تو ہے کیوں نہیں پسند دینا بھی ہے تو اٹھارہ لاک یار کم نہیں کرتے میں نے بولیا نا بچے اپنے کسی بڑے کو بیجو یار اس سے بات کرو میں اب بچوں کے سامنے اتنی بڑی بڑی ڈیل تو نہیں کر سکتے یار خیر تو ہے نا انکل میں پورے پورے یہاں پر آٹھ بکرے اٹھا کے لے گئے اپنی بیس پہ اچھا تو ٹھیک اٹھارہ لاک دو اور لے جو کون سا اونٹ پسند ہے ایک دن میں چیک کر لوں اونٹ کونسا لینا ہے اونٹ تو میں لوں گا ہی لوں گا دو ان میں سے کونسا لینا چاہیے یار وہ تو ایک اونٹ یہاں پر گرا پڑا ہے یار پتہ نہیں بیمار تو نہیں ہے وہ نہیں یہاں سے نہیں ادھر سے ادھر سے دیکھتا ہوں ادھر سے کونسا اونٹ ہو سکتا ہے وہ سامنے یہی ٹھیک ہے جو سامنے کھڑا ہے چلو اسی کو لے لیتا ہوں آجا آجا پیچھے پیچھے آجا میرے یہ اونٹ آئے تو پاپا کو میں سرپرائز دوں پاپا پھر مطلب حیران ہو کے رہ جائیں گے یار جب ان کو پتا چلے گا کہ یہ اونٹ ہمارے اپنے لیے ہے کیوں بچے یہ چاہیے انکل یہ اتنے پتلے چھوٹے کیوں ہیں اونٹ کے بچے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے بچے اٹھارہ لاکھ کا تمہیں کیا اتنا بڑا جانور دوں گا یہ جانور اٹھارہ لاکھ اسی وجہ سے ہے چھوٹا بچہ ہے یہ اونٹ کا بچہ ہے تو پھر تو ارے تم ٹینشن مت لو اچھے ریٹ پہ تمہیں دے رہا ہوں اچھا ایک ریکویسٹ ہے انکل انکل یہ آپ مطلب ڈلیور کر دیں گے لوٹ کر کے اپنی گاڑی میں ڈرائیور بھی اپنا ہو دو ارے سوری بچے ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں لوٹنگ ان لوٹنگ ڈلیوری یہ سارا آپ کا اپنے پر ہے آپ پیسے دے دو بس اور اپنی پسند کا جانور لے جاؤ بچے اچھا اچھا رکے میں آپ کو رکم دیتا ہوں ایک منٹ چلے انکل آپ کی چٹپائی میں آپ کے پاس وہ میں نے پیسے رکھ دی ہیں آپ رام سے اس کو کاؤنٹ کرو اور جانور میرے حوالے کرو ہاں ٹھیک ہے بچے جانور تم لے جاؤ بڑی مبارک ہو یار اللہ تمہیں اس کا گوشت نصیب کرے آمین آمین چلا جا شزادہ چلو بابا جی اونٹ لے لیا الحمدللہ اور اب اس اونٹ کو نا میں اپنی گاڑی میں لوڈ کر دوں گا باقی رہ کے بکرے اور دمبے تو یہ اونٹ تو اس گاڑی میں آئی جائے گا نا ساتھ میں اس کے دمبے بھی آجے گا کی نہیں لیکن بکروں کے لئے لگ سے گاڑی چاہیے سارا جانور اس گاڑی میں نہیں آسکتے بکرے پیسے میں لوگ کتنے یار دس لے لوں میرے خیال دس ٹھیک ہے بیسے بھی میں نے کون سا سیل کرنے ہیں میں نے تو یار آکے اللہ کی راہ میں یار ان کا گوشت میں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے بانٹنا ہے ان کا گوشت اپنے خود ذات اپنے ذات کیلئے نہیں میں لے رہا یا پروفٹ کے لئے نہیں لے رہا یہ جانور بس اللہ نے اتنا نواز ہے تو بس اللہ کیلئے میں یہ جانور قربان کرنا چاہتا ہوں انکل ہاں بچے کیا ہوا تم تو اونٹ لیا یا اپنے ساتھ جی انکل اونٹ پسند آکے تو وہ بھی خرید لیا مبارک ہو مبارک ہو بیسے بچہ ہے یہ اونٹ کا لینا نہیں چاہیے تھا تمہیں اس پس اتنا گوشت نکلے گا نہیں لیکن پھر بھی چلو خیر مبارک ہو انکل اس بار اپنے لئے نہیں لے رہا نا بس ان کو عید میں میں نے خربان کرنا ہے اور مجھے دس بکرے بھی چاہیے یعنی تم آگے بیچو گے نہیں 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 انکل بیچنے کے لئے نہیں میں لے رہا اچھا اچھا یار اللہ تمہاری یہ جو عمل ہے اس کو قبول کرے اور اس کی تمہیں جزا ملے آمین اچھا میں آپ کو ایک دنبا اور دس بکروں کے پیسے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تم دے دو چلے انکل آپ کی رقم میں نے یہاں پہ رکھ دیا لیکن اب ایک احسان آپ کو پھر سے کرنا پڑے گا ہاں بولو انکل میں لائے ہوں اپنے ساتھ ایک گاڑی لیکن یہ سارے جانور ایک گاڑی میں نہیں آسکتے نا اوکے اوکے تو ٹرک کرا دو دوں میں جیسے لاسٹر ہی میں نے کیا تھا ہاں ٹرک کرا دیں ٹرک کرا دیں یا بلکہ کام کرو وہ کافی مہنگا پڑ جے گا اس کی ڈلیوری تمہارے بہتر ہے چھوٹی صدوقی کرا دیتا ہوں اس میں سارے بکرے آ جائیں گے اور ساتھ جو تمہاری گاڑی ہے اس میں اونٹ اور دھنبا جو ہے وہ رکھوا دیتا ہوں کیا کہتے ہو ہاں چلیں ایسے کار لیں ایسے کار لیں جیسا ٹھیک لگے لیکن میں وہ ڈلیوری کے پیسے نہیں دوں گا آرے کوئی بات نہیں بچے یار تم اتنے جانور لے رہے ہو اتنی کافی ہے چلو بچے تمہارے سارے جانور دونوں گاڑیوں میں لوڈ ہو چکے ہیں خیریت سے اور خیریت سے تم جاؤ جی جی میں دیکھ رہا ہوں دھنبا ایک اور یہ اونٹ بس یہ گریں گے تو نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے پہلے جانور گیا تھا بیسے ہی جائے گا چلیں پھر صحیح ہے یہ میری گاڑی میں تو یہ ایک اونٹ اور ایک دھنبا یہ لوڈ ہو گیا نہیں نہیں بلکہ یہ تو میری گاڑی نہیں ہے یہ تو میرا خیال ڈرائیور ہے لگ سے میری گاڑی آگئے اس میں دھنبے ہیں اس میں بکرے ہیں اچھا انکل ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں اب چاہید ہی آپ سے ملاقات ہو کیونکہ اب اور تو کوئی جانور میں نے لینا نہیں ہے لیکن آپ نے بہت سپورٹ کری انکل تینکی سو مچ تم آگے آگے جانا یہ ڈرائیور تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے گا ٹھیک ہے تمہیں فولو کرتا ہوا ایلوز اینڈوز چلا جائے گا اور باقی یہ ہے کہ خیریت سے جاؤ اور جو قدم تم اٹھا رہے ہو اللہ کے راہ میں سارے جانور قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو بس قبول کرے آمین آمین انکل تینکی سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ چلے انکل آپ آجیں پیچھے پیچھے میں چلتا ہوں آجیں آکے تو یہ ہوگی سارے بکرے بکرے پوری ہیں نا دو چار پانچ اور پیچھے بھی پانچ پورے دش بکرے دش بکرے ایک سوزوکی میں آگئے چھوٹے چھوٹے اتنے چھوٹے بکرے ہیں یہ چلو ابھی میں چلتا ہوں یہاں سے اور میرا ٹوٹل خرچہ کتنا ہوگیا ہے وہ بھی میں آپ کو پتاتا ہوں ابھی یہ بس ڈرائیور میرے ساتھ ساتھ آئے آکے تو یہ بکرہ تو دو ہزار کا ایک پاڑی یا بیس ہزار کے بکرے ہوگئے دش آکے ہوگیا اور اونٹ اس نے دیا اٹھارہ لاکھ یعنی کہ بارہ ہزار اونٹ تقریبا آہ یارہ ہزار کا اونٹ ہوگیا یعنی کہ آہ اکتیس ہزار اور بارہ ہزار کا دھنبا تو ٹوٹل ہوگئے ترتالیس ہزار ٹھیک ہے اور ادھر 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 سے آجو ادھر سے آجو یہاں سے چلیں گے یہاں سے شوٹ کٹ مارکز کو میں لے کے جاؤں گا تو ٹوٹل میرے کتنے لگے ٹوٹی تھری تھاؤزنڈ اور مجھے پروفٹ کتنے ملا تھا پابا کے پیشے نکال کے ایک لاکھ چالیس جس میں سے ٹوٹی تھری مائنس تو میرے پاس نائنٹی سیون باقی ہیں کدھر رہ گیا یہ ادھر سے آجو یار ادھر سے ہی آہ تو نائنٹی سیون تھاؤزن باقی ہیں ابھی بھی آلہم دلی یار ایک ہی رات میں سارے جانور بکے تھے اور مجھے اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑی تھی تھوڑا پریشان تو میں ہو گیا تھا لیکن اللہ نے میری سنی تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کروں اور مجھے پوری امید ہے کہ پاپا سرپرائز ہو جائیں گے اور خوش ہوں گے اسے نراز نہیں ہوں گے بس آہ شاکی خرد دماغ ہیں ان کی عقل نہیں ہیں وہ تو ایسی خام خواہ بکواش کریں گے ان کی مجھے فکر بھی نہیں دفع کرو لیکن پاپا خوش ہوں گے اور پاپا راضی ہوں گے تو بس اتنا کافی ہے باقی جب ایت پہ نہ مجھے ان کے لئے کسائی الگ سے ڈھوڑنا پڑے گا اور فٹا فٹا سارے جانور جانور کو زبا کرنا پڑے گا اس کے لئے لگ پیش رکھنے پڑیں گے اور ان سب جانور کی قربان کر کے اسی وقت میں گوشت بانٹ دوں گا بس اس دن کا انتظار ہے مجھے میں سب غریبوں کو بانٹوں گا یہ کا گوشت اپنے لئے جو ہم نے گائے لیدی وہ ویڈا وہ ہم اپنے لئے رکھیں گے اور رشتہ داروں کو اس میں سے دیں مجھے اوکے تو بھائی ہم تو منڈی کے پاس پہنچ گئے کدر گیا یہ پیچھے وہ ڈرائیور آ رہا کے نہیں آ رہا لکھو ذرا آکے جاتا ہوں تھوڑا نہیں آیا ابھی تھا کی آر نظر تو نہیں آ رہا مجھے آہ وہ آرہ آرہ دیکھو کتنی تیزی سی آرہ جانور آرہ 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 چلو ادھر ہی میں کر کے گھاڑی کھڑی کر دیتا ہوں بکرے بھی انلوڈ کر لوں گا بعد میں ابھی دیکھو یہاں وہاں پہ ہی جگ گیا ہے ساری رشتے میں اس ڈرائیور کو دیکھ 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 یارو اناری ڈرائیور دے دیا مجھے چلو بھائی دمبا اور اونٹ یہ دونوں انلوڈ کرا دیا میں نے اسی سے ابھی بکرے انلوڈ نہیں کیے کیونکہ یار بکرے یہاں پہ اگر انلوڈ کروں گا تو سارے کے سارے ادھر ادھر ہو جائیں گے اور مس ہو جائیں گے گم جائیں گے سارے تو پھر میں کدھر ان کے پیچھے باگتا ہوں گا تو ابھی وہ گاڑی میں ٹھیک ہیں ان کے لئے جگہ مجھے الگ سے یہاں بنانی پڑے گی اور سب سے پہلے نا سب سے پہلے میں پاپا کو پہلے دکھا دوں یہ دنبا اور یہ اونٹ اور یہ بکرے پاپا کو یہ میں سرپرائز دے دوں تو بس یار پاپا کے ریاکشن دیکھنا ہے پاپا کو کیسا لگے گا پاپا کی مجھے ڈانٹے نہ یار سرپرائز ہو جائیں بس کسی طرح خوش ہو جائیں وہ تو تب تک ان کو ادھر ہی رہنے دو میں پاپا کو بلا کے لاتا ہوں پتہ نہیں شوہروں کی کیا سیچوئیشن ہے اندر پاپا تو کام کر رہے ہیں یار مطلب کام آیا ہے پاپا پاپا بات سنیں جیمی تو آ گیا یار تیرے انتظار کر رہا تھا ہاں پاپا میں آ گیا ہوں گاڑی لے کر آیا ہے کی نہیں جی جی گاڑی بھی لے آیا ہوں یار تو کدھر ہے اندر کھڑی کر دے نا پارک کر دے یار ڈیل ہوئی ہوئی ہے ریڈی کرنی ہے ساکیب نے پاپا بہت ساتھ آؤ میں نے کچھ دکھانا ہے آپ کو کام کر رہا ہوں یار ابھی جیمی بعد بھی میں تیرے سے پوچھتے ہوں تو کدھر گیا تھا اور بتا کر بھی نہیں گیا پاپا آؤ تو صحیح ایک منٹ یار آپ کو کچھ دکھانا ہے نا پانچ منٹ کے لیے آؤ ہاں کیا ہے یار کیا کیا لے کر آ گیا اب تو جو نے مجھے دکھانا ہے ادھر آؤ نا باہر پاپا ادھر آؤ میرے ساتھ او بھائی اب پتہ نہیں کیا یہ دکھانے والا ہے مجھے کسٹمر ادھر ویٹ کر رہا ہے ٹائم میرے پاس ہے نہیں گاڑی اس کی تیار کر کے دینی ہے ساکی بھی بیزی ہے آئی آؤ نا یار پاپا کام تو ہوتے رہیں گے یار کام کا کیا ہے ادھر آؤ دیکھو میں اکیہ لے کر آیا ہوں اس بار آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے پاپا ادھر آؤ دیکھو کیا یہ دیکھو سامنے دیکھو پاپا یہ دیکھو پاپا دمبا دمبا لے کر آیا ہوں میں منڈی کیا تھا اور یہ اونٹ اونٹ لے کر آیا ہوں اور اس طرف دیکھو بکرے بکرے بھی لے کے آئے ہوں پاپا چیک کریں پاپا جمی تو یہ منڈی سے یہ اونٹ لے کر آیا اور یہ دمبہ تو لینے کیا ہوا تھا ہاں پاپا میں ادھر منڈی گیا تھا اپنا سینڈی شوہر بے یار تو کم سے کم پوچھ کے تو جایا کرنا یار تو بھی اور اتنا بڑا دمبہ ماشاءاللہ اور ساتھ میں اونٹ ارے باپ رے باپ اونٹ کا گوشت مجھے ویسی تنا پسند ہے میں تو یہ سوچا تھا پتہ نہیں اس دفعہ اونٹ مجھے نصیبی ہوگا اونٹ کا گوشت پاپا دیکھیں نا پاپا اور بکرے بھی دیکھیں بکرے کتنے لے آیا یار تو پورے دش بکرے ہیں پاپا ارے یار اتنا کچھ تو لے آیا جیمی جی جی پاپا آپ کو اچھے لگے نا پاپا جانور جانور بہترین ہے یار مجھے اونٹ بھی پسند آیا مجھے دمبہ بھی یار دمبہ تو میں کہہ انڈی کر دیا تنے یار یہ کہاں سے پکڑ کے لے آیا دمبہ اسی منڈی سے پاپا جان سے میں وہ نہیں لگے آیا تھا بکرے اسی کے پاس یہ دمبہ تھا پاپا کتنے کا دیا اس نے تجھے یہ دمبہ پاپا ٹویلت تھاؤزن پاپا اور اونٹ اونٹ پاپا گیارہ ہزار کا پاڑی گا ٹھارہ لاکھ یعنی اور بکرے پاپا دو ہزار کا ایک بکرہ تجھ یعنی ٹوینٹی تھاؤزن ٹوٹل اور میرے میرے پیسے ٹوینٹی تھاؤزن ٹوٹل لگے پاپا تو یہ کیا تو عید سے پہلے پہلے سیل کر سکے گا پاپا میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاپا ہاں بول پاپا سیل نہیں کرنا ہی پاپا ان کو میں نے سیل نہیں کرنا میں ان کو قربان کرنا چاہتا ہوں عید پہ پاپا یہ سب جانور جی پاپا مطلب قربان کر کے کیا اپنے لئے اتنا گوشت ہم کیا کریں گے جیمی ہمیں اتنا گوشت نہیں چاہیے گائے ہیں ہمارے پاس ایک ویڑا کافی ہے بس بہت ہاتھ ہوئی بہت ہاتھ ہوئی تو اس میں سے ایک بکرا لے لیں گے بس اتنا ہی ہو سکتا ہے نہیں 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 اپنے لئے نہیں نا پاپا پاپا یہ میں قربان نہیں دے کے ان کی ان کا گوشت میں بھانٹنا چاہتا ہوں یہاں پہ پاپا سب جتنے غریب آئیں گے جتنے جتنے جو مشتحق ہوں گے نا ان سب کو میں دینا چاہتا ہوں جیمی مطلب اتنا تنہیں خرچہ صرف اس کے لئے کی ہے بس پاپا میرے دل میں وہ خیال آ گیا کہ اتنا اتنا زیادہ مجھے پروفٹ ایک رات میں مل گیا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں تھوڑا تھوڑا خرچ کروں اس وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگا کہ ہر چیز میں پروفٹ دیکھوں پاپا یہ تو تنہیں بہت بہت اچھی بات کی ہے یار جیمی اور کام بھی تنہیں بہت اچھا کی ہے اور میں تو اس چیز پر بہت خوش ہوں جیمی مجھے یقین تھا باپا آپ خوش ہوں گے مجھ پر غصہ نہیں کریں گے لیکن اتنے زیادہ بکروں کے لئے اور اتنے جانوروں کے لئے یار پھر قسائی تو تجھے کم سے کم تین تو چاہیے تو قسائی تجھے آج ہی ڈھوڑنا پڑے گا یا کل تک تجھے اس کو ڈھوڑ لے کیونکہ عید پر تجھے نہیں ملنے والے قسائی کچھ بھی کر میں کوشش کرتا ہوں ساکیب بھائی کو بتا ہوگا ساکیب کا اپنا جانور بھی ہے وہ تو اپنے لئے قسائی کرے گا یا تو وہ شاید خود ہی کر لے گا اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن خیر اس کی دو فکر نہ کر میں قسائی کا بندوباز کر تو اس کی ٹینشن مت لے اتنا تو حق میرا بھی بنتا ہے خیر لیکن یار جیمی میں ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جو پیسے ہیں تیرے پاس کیونکہ اب تجھے تو یار بہتر پتا ہے کہ آگی ہے کسٹ اس کی زمین کی اوپر سے بینک سے لون بھی لیا ہے تو عید کے بعد وہ بھی دینا ہے پلس گاڑیوں کی تین ڈیل ہوئی ہے تین گاڑیوں کی ڈیل ہوئی ہے اور پیچھے رہے گی ہمارے پاس دو گاڑیاں شپمنٹ کے لیے بھی ہم نے پیسے ارینج کرنے تھے تو میں سوچا تھا میں تیرے سے تھوڑے پیسے لے لوں پاپا میرے پاس ابھی ہے کچھ پیسے آپ ٹینشن مت لیں سسٹم ہو جائے گا ابھی بس مجھے منڈی تیار کرنی ہے یعنی منڈی کو بڑھا کر رہے ہیں بکروں کے لیے اور عید کا انتظار کرنے ہے بس ابھی میں شو روم میں نہیں آ سکتا پاپا ایمسو جی اچھا اچھا ٹھیک ہے تو جانوروں پر فوکس کر ٹھیک ہے نا عید تک تجھے میں پوچھوں گا بھی نہیں تو ریلاکس ہو اپنے جانوروں پر توجہ دے لیکن عید کے بعد پھر تجھے پورا جو فوکس ہوگا تیرا شو روم میں ہوگا ٹھیک ہے نا ہاں ہاں کیوں نہیں پاپا کیوں نہیں پاپا بس عید گزر جائے نا پھر اس کے بعد ابھی اب پلیز اس مستری کو فون کریں مجھے بنٹی بڑی کھا رہے دے پاپا پلیز تو تو نے اس سے بات کیا وہ اسلام سے وہ زمین دے گا ہاں ہاں اس کو میں قرائے دوں گا نا پاپا چل ٹھیک ہے میں اس کو پھر بتا دوں گا مستری کو تینکیو پاپا چلو یار ماشاءاللہ میرے بکرے یار کھانا کھا رہے ہیں گھاس ان کا میں نے اچھی سی پیاری سی جگہ بنا دی ہے سارے جانوروں کی خوبصورت سی جگہ خیر دو دن ہے دو دن تو کم سے کم سارے سکون میں رہنگے نا اور میں بھی سکون میں روں گا او بھائی او بھائی او بھائی تھکا دیا مجھے آج کام نے تو تھکا دیا یار کوئی help کرنے والا نہیں ماغا بھائی نے بھی تھوڑی سی help کی یار سارے کے ساری گاڑیاں میں نے تیار کر کے دی اور ابھی ہمارے شوروم میں صرف یہ دو گاڑیاں یہ دو سزوکیاں بچی ہیں بھائی پوری چھے کے چھے گاڑیاں ہماری سیل آؤٹ ہو گی اور چھے کے چھے گاڑیاں ایک ہی بندے نہیں لیے ہیں تین پہلے اس نے گرا دی بک تین ابھی گرا دی بک اور جمی جمی نہیں آیا بھائی ہماری help کر لیے جمی نہیں آیا میں دیکھوں تو صحیح یہ منڈی تیار کر آ رہا تھا میں دیکھا نہیں ابھی تک اس کو جانور بھی اچھے خاصے لائے تھا یہ پتہ نہیں کیا کرے گا ان جانوروں کا دیکھو اس کی طرح منڈی منڈی دیکھو یار پورا خرچہ منڈی بھی کیے جا رہا ہے اور جانور بھی دیکھو ماشاءاللہ میں تو دیکھا ہی نہیں یار دنبا بھی لے کر آیا اور ساس میں اونٹ بھی او خیر میں تو پورا خرچہ رہا تھا جانوروں پر کر دی میں اپنے جانور کو دیکھوں اپنے شہدادے کو دیکھوں یار میرا شہدادہ تو ٹھیک ہے خوش ہے او شکر ہے شکر ہے کھار ہے کھار ہے تندرست ہے ماشاءاللہ میرا جانور میرا شہدادہ جو ہے نا وہ وہ تندرست رہنا چاہیے باقی مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو کیونکہ دو دن رہ گئے ہیں عید میں تو اس کا خیال تو رکھنا ہے نا اچھے سی قربانی دینی ہے پھر گوشت بانڈنا ہے میں میں تب کو اچھا اب جیمی کی طرح میں خبر لیتا ہوں یہ کرے گا کیا جانوروں کے ساتھ جیمی آئے ہاں بھولو جیمی اتنے بکرے اور اونٹ اوپر سے دمبے کیا کرے گا تو ان کا تیرے بک چاہیں گے عید سے پہلے دو دن ہے عید میں بھائی کیوں شاکی بھائی آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو آپ کو کیا پرواہ ہے جیمی میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں بھائی دو دن میں تو اتنے جانور کیسے بیچے گا وہ تو چل تیری قسمت کھل گی تی ایک آدمی آیا امیر ترین وہ تو آگے تیرے بکرے لے گیا لیکن تجھے کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ ہی وہ آئے گا تیرے پاس ہر دفعہ ایک آدمی نہیں آتا تو یہ بیچنا کشک ہویا ہے میں تھوڑی نہ بیچنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں تو کیا کرے گا تو اتنے جانوروں کا کیا پالے گا ان کو یہ اونٹ یہ دمبہ ان کو تو پالے گا پال سکتے تو نہیں پالوں گا تو نہیں لیکن ہاں قربانی ضرور کروں گا اوے اتنے مطبع اتنے دیادہ بکرے دمبہ اونٹ اوپر تھے ویڑا بھی اتنی قربانی کا گوشت کیا کرو گے جو مشتحک ہیں ان کو دیں گے بانٹیں گے یہاں رستے میں گزرتے ہوئے جو بھی مشتحک ہوگا ان کو دیں گے نا پاغل واغل تو نہیں ہو گیا تو بڑا تو لینڈ لوڈ ہے بڑا تو امیر ہے نا جیسے وہ میرا مسئلہ ہے یار آپ اس چیز کی کیوں فکر کرتے ہو اوہ بھائی اکل کو ہاتھ ڈال اکل کو ہاتھ ڈال تجھے ماغو بھی نے مارا نہیں ہے تو انہیں حرکت کی ہے پاپا کے پاس دماغ ہے ٹھیک ہے نا آپ کی طرح وہ ہر دماغ نہیں ہے اوہ تو کیا مطلب مطلب تیرے تو یہ سب واقعی میں قربانی کر کے گوشت بانٹے گا اس کا ہاں نا سارے پیسے انہیں اس پر لگا دیئے ہاں بچ اوپر سے منڈی بھی بڑی کر دی ہے یار کس بے وقوف کے پاس ماں کو بھی سے پتر تیری میں بات کروں گا کہ تجھے یار شوروم سے نکالیں بھائی تو شوروم میں ہمارا نقصان ہی کرے گا بس کیا کیا نقصان کیا جتنے پیسے میں نے دیے پاپا کو واپس کیے یہ سارا کچھ میں اپنے پیسوں سے لائے ہوں آپ سے مانگئے ہیں اچھا 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 غصہ غصہ مت کر لیکن میں تو بھائی تو نے جو عرکت کیا میں ترے حق میں نہیں ہوں لیکن جمی جمی بیس ہزار چاہیے یار تجھے میں نے بولا تھا نا میں کوئی نہیں دینے والا آپ کو بیس ہزار آپ کی اس اس طرح کی لینگویج پہ اور اس طرح کی سوچ پہ تو کبھی ایک روپیان ہے میں دوں آپ کو جمی تو بول کے کیا تو نے زبان کی تھی اپنی زبان پر تو پھر نہیں سکتا تو نے بولا تھا تو بیس ہزار مجھے دے گا اب ماغو بھئی سے میں نے زبان دے دیا میں کل ان کو پیسے دینے ہیں مجھے میرے پیسے واپس کب ملیں گے جمی شوروم سے پروفیٹ جیسی آئے گا تو میں تجھے دے دوں گا پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے ایک ہی ساتھ چاہیے اچھا نا مطلب نیکس شیپنٹ میں جو بھی آئے گا تو میں تجھے دے دوں گا جمی اچھا تھے تھوڑی بہت ٹھیک ہے تو جانور لے آیا ہے جو بھی ہے لیکن یار شوروم بھی تو تیرہ ہے نا جمی کدر گیا تو ہاں ہاں بھولو آج 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 اندر آندر آ اندر آرام سے میں بات کروں یار جمی اگر تو سمجھتا نہیں ہے بات کو آج آتا ہے رات کو پھر کہتا ہے اندر ہے اس دنیا اس فانی دنیا میں نہ کوئی تیرہ ہے نہ کوئی میرا ہے ٹھیک ہے نا ادھر آئی در آ تجھے میں ایک بات ہوتا تھا ہوں ادھر آئی در جلدی آ جلدی یہ دیکھ یہ دیکھ گاڑیاں ایک صرف دو گاڑیاں صرف دو گاڑیاں بجی ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل اور ہمارے پاس تھی آٹھ گاڑیاں ٹھیک ہے نا پانٹ سیل آؤٹ سوری چھے سیل آؤٹ ہو گئی ہیں ہاں تو بس ان کا جو پرافٹ ہے وہ مجھے بھی ملے گا تجھے تو شاید ہی ملے وہ تو بھاکو بھای سے تو بات کریں اس کا مجھے نہیں پتا کیونکہ تنہیں کام کارا کیا نہیں کام سارا میں نے کیا پوری چھے گاڑیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہیں تو بھائی جو کل گاڑیاں بکی تھی اس میں میں نے آپ کی مدد نہیں کی تھی اکی تھی تنہیں بس وہ ایک گاڑی میں تھوڑی سی ویلڈگ کر دی بس باقی اتنی گاڑیاں تیار کرنا آسان نہیں ہوتا یار جمی بڑی محنت کی ہے میں نے بھائی میں ڈیسرف کرتا ہوں خیر تھوڑی دن باقی ہیں عید پہ تو اس کے بعد میں بھی ادھر ہی آؤں گا شوروم میں آپ کے ساتھ ہی کام کروں گا میں بھی سب دیکھ لوں گا ابھی جمی شوروم کی کنڈیشن تھوڑی نازک چل رہی ہے مطلب دو گاڑیاں باقی ہیں اور جو پروفٹ آئے گا انہی گاڑیوں سے آئے گا اس کے بعد نئی شپمنٹ آنی ہے اس کے بعد پلات کا رینٹ دینا ہے اس کے بعد بینک کا لون بھی دینا ہے اور پیسوں پیسوں کی بالکل کمی ہے جمی تجھے چاہیے کہ اب تیرے پاس جتنے پیسے بچے ہیں تو ادھر آ کے جمع کرا دے اور سب سے پہلے مجھے اس میں سے بیس ازار دے دے شاکی بھائی ایک بات تو مجھے بتاؤ ہاں بولنا آپ اس طرح جھوٹ بول کے کہ پاپا کو پیسے دو گئے تو کیا آپ کی قربانی لگ جائے گی جائز ہوگی آپ کی قربانی کیا ہو گیا جیمی جھوٹ کون سا میں نے بولا ہے گاڑی گاڑی میری گاڑی بکی ہے نا میں نے گاڑی اپنی بیچی ہے اور گاڑی کی جو پیسے ملے ہیں بس وہ تھوڑے سے کم ہو رہے ہیں وہ میں تیرے سے لے کے ماغو بھئی کو پورے کر رہوں بس تو کیا پاپا کو آپ نے بتایا آپ میری سے پیسے لے رہے ہو تو اس میں کون سا بڑی میں بتا دوں گا اس میں کوئی ویسی ویسی بات نہیں ہے میں بتا دوں گا ان کو لازمی بتا جائے نا اس طرح جھوٹ بول کے جو آپ کی قربانی کے پیسے آپ ہی دردر کر رہے ہو نا آپ کی قربانی ایسے ہو گی نہیں سمجھائیے بس کرو یار تو مجھے نہ سکھا یہ سب کچھ تو نے مجھے دینے بھی سارکنگ دینے اچھا نا میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا اور میں آپ کو دے دیتا ہوں مجھے بس ابھی دے تھے پھر میں صبح ماں بے کو دوں گا اور تو نے جو یہ حرکت کیا بے وکوفی اتنی بڑی یہ بھی مانے دے کے لیے وہ آپ میرے پر چھوڑ دو میں جو کار رہا ہوں میں جانتا ہوں میں ٹھیک کار رہا ہوں سمجھائیے پتا چل جیگا بیڑا پتا چل جیگا